جلہ وعلا اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ظلفِ واللیلدہ صدقہ ایسے تنہ اسلام علیہ السلام تین ایمان والی موت عطاق المائے گرامی قدر احباب ماہِ جماعتِ و ثانی شیر دا دوسرا جمعہ تل مبارک ہے آج دے اقتصار جائے وقت دے اندر عقائد و نظریات دے والنال اقتصار جائے گو تگو ضرورت ہے حالات اور ضرورت ہے بہت اشد ضرورت ہے ایسا والنال کہ بہت سارے ایمان اور دین دے ڈاکو اور چور لبادہ اوڑ کے سنیت دا سنیوں اوڑ دا لبادہ اوڑ کے اہلِ سنن دے اندر داخل ہو گئے اور بڑے بابانگے دوحل انداز دے اندر تاجدارِ کائنات فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلمہ دے صحابہِ اکرام لدوان اللہ علیہ مجمعین دی زواتِ بالا شان دے والنال حرزہ سرائی بادگوئی سبو شتم کر دیوئے نظر ہوندے نے اور پھر اپنی اپنی اقل دا استعمال کر دیوئے ہاں فضیلت کوئی کسے دی فضیلت ثابت کردہ نظر ہوندہ ہے کوئی کسے دی فضیلت کردہ نظر ہوندہ ہے یعنی اہلِ سنن دے اندر ایک فرقہِ تفضیلیت نمودار ہو چکیا اے ذہن نشین زوے کہ جیڑا بھی اقائدِ حقہِ اہلِ سنت و جماعت تو ایک انچے بھی پشاٹ جائے اور جو مرضی ہو سکدہ ہے سننی نہیں ہو سکدہ سننی ہوئے جیدِ نظریات جیدِ افقار اور جیدی تعلیمات گرامی قدر احباب فکرِ رضا آلہ حضرت مجددِ دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خواہ بریلوی رحمت اللہ علیہ آمدِ نظریات دے مطابق ہوئے گی فکرِ رضا دا اوہ پیمبر اور فکرِ رضا دا اوہ منن والا ہوئے گا اوہی سننی کہلائے گا ادروائز اپنی خیالات اور اپنے تصورات اور اپنے اجماعات اگر کوئی بیان کرے گا وہ جو مرضی ہوئے سننے نہیں ہو سکدہ عقیدہ صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجمعین دے والے عقائد ایک مسلسل موضوع ہے اللہ دے بارے چاقیدہ نبیان دے بارے چاقیدہ رسول اللہ دے بارے چاقیدہ بہت سارے عقائد نے لیکن ان عقیدیاں چون اہل سنت و جماعت متفقن علی عقیدہ صرف اہل سنت تی نہیں ہے دیتے اجماع کر دے بلکہ تمام مکاتب فکر چون دوسرے مکتب فکر والے اہل حدیث دیوبندی اے بھی اس بات متفقنے کہ افضل خلق بعد الانبیاء قابل ایک اور بات ہے افضل خلق بعد الانبیاء یعنی نبیان تو بعد رسول اللہ تو بعد اس کائنات عالم دے اندر نبیان اور رسول اللہ تو بعد اگر کوئی مخلوق جو افضل ترین حسنیتی ہو دا نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اے عقیدہ ہے اور جیڑا مولا مشکل کشان تاجدار حالہ تھا باری شان بڑا مقام بڑا درجہ لیکن اہل سنت آئے عقیدہ نہیں کہ علی اگر بتدریج سب تو پہلا درجہ امت دے اندر اور انوان بھی الحمدللہ ساڑھائے کہ امت دا پہلا امام ادانا ابو بکر صدیق ہے پہلا خلیفہ بلا فصل ادانا جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو آپ دی ذات والا شان ہے اس واسطے پیر صاحب رونی میکنا کہ میرے پیر دائے عقید دائے فقیر دائے عقید دائے یا مولوی دائے عقید دائے مفتی سام دائے عقید دائے بلکہ اسی جمع احل سنت دا عقید دا بیکھنا ہے کیونکہ اسا کلمہ کسے پیر دا نہیں پڑے اسی کلمہ آمنا دل آل دا پڑے اور جو تاجدار لالے مجمعین دی عظمت من جملہ مجموعی طور تھے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ سلام دے یاران مصطفیٰ انہ دی عظمت خالق کائنات نے بار ہاں قرآن عزیز دی اندر چاند ایک آیات تیبات تاکہ پتہ چل جائے اسی کسے سے عبید منکر نہیں اے دین نشین دینا چاہید ہے اسی ابو بکر دی علیف تو لے کے حضرت تفیض دوسی رضی اللہ تعالیٰ انہ دی علیف تو لے کے ابو بکر دی علیف تو اور تفیض دوسی دی یا تک ہر سیاں بھی دی عظمت اسی مہترہ تھا سیدنا میرے معاویہ بھی آگئے انہ حضرت ابو سفیان بھی آگئے انہ وحشی بنا رب بھی آگئے جو بھی میرے محبوب علیہ سلام دا یار پہلے جو بھی کر دے رہے لیکن جدو دامن مصطفیٰ دین علیف بستہ ہو گئے پچھلیاں خطامہ معاف ہو گئی لہذا اسی سارے سیاں بہتہ بلکل مطرف عظمت دنمنن والے اور سننی ہو یہ جڑا اینہ دے اندر لیکن درجیاں جو فرق ہے مراتے جو فرق ہے فضیلت جو فرق ہے عظمت جو فرق ہے کہ کوئی تاجدار صداقت ہے کوئی تاجدار عدالت ہے کوئی تاجدار سخاوت ہے کوئی تاجدار شجاعت ہے اپنی اپنی عظمت مقام و مرتبہ لیکن نفسے سے عبیت نفسے سے عبیت سے عبیوں نواندے جنہیں امان دی نگان امام الانبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی وہ دیتے خاتم ہویا انہوں اسے عبیت نماز پڑھن عبادت کرن کسرت صدقہ خیرات کرن کوئی سیعبی نہیں بندا بلکہ صرف نگاہ مصطفیٰ دی اندر ظہری حیات طیبہ دی اندر نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی کلمہ پڑھیا امان لے کی آگئے فرمائے کہ اس بندے دی عظمت مقام و مرتبہ غوث الوران علمی جنہیں صرف ایک نگاہ امان دی آلتنا الامام الانبی دی زیارت کی تھی دی گرد ران کو غوث کتب بھی نہیں پہنچ حق دا آو گرام امان قدر حباب خال کے کائنات جل اللہ علان قرآن عزید برحان رسید اندر ارشاد فرمائے قل الحمد للہ وسلام على عباد اللہ دین اسطفاء اللہ ام شرکون فرمائے سون آ آپ بیان فرمائے ساریاں طریفہ اللہ واسطے ساریاں حمد اللہ واسطے سلام على عباد اللہ دین اسطفاء فرمائے پھر اونات سلام جنان اللہ نے منتخب فرمائے اونات سلام جنان اللہ نے منتخب فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس حدیث دی ایس آیت طیب دی گرام ان قدر حباب تفسیر اور تشریح بیان فرمائے آیا فرمائے نے او منتخب جماعت جیڑی میرے نبی دے صحاب اکرام دی جماعت اللہ نے اس جماعت سلام پیجی آئے او قرآن عزید پڑی خالق کائنات نے فرما محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ وعلال کفار رحمہ بیانہم فرمایا محمد صلی اللہ اللہ دے رسول نے والذین معاہو جیڑے او نا دے نال نے ادت مران صحاب اکرام دی ذات اشدہ وعلال کفار رحمہ بیانہم کافرات سخد نے آپس دے اندر بڑے نرم دل خالق کائنات نے انا دے اندر بڑی کامل غور بات صحابہ اوہ نے جنہ ایمان دی حالت دنال میرے نبی علیہ سلام دی زیارت کی تھی سوال کیا ساری عظمت برابر نہیں عظمت برابر نہیں شان برابر نہیں لیکن نفس صحابیت برابر رب کائنات نے فرمایا سن لو میرے محبوب غلاموں جیڑے فتح مکہ تو پہلے آئینے جیڑے فتح مکہ تو بعد آئینے فرمایا انہ دی شان اللہ نے سورة حدید دی گرامی قدر عباب آیت نمبر دس دے اندر فیان فرمایا اللہ یستوی ملکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئے اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل واد اللہ حرمائے او صحابہ جنہ فتح مکہ تو پہلے خرچ کی تا اور جہاد کی تا حرمائے او نہ دی شان او نہیں پہنچ سکتے جنہ فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑی آتے جہاد کی تا حالاکہ صحابہ سارے نے لیکن رب کائنات نے فرمایا نا اتھ سارے صحابہ آگئے اتبانڈ ہو گئی او سب تو افضل نے جنہ فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑیا جنہ فتح مکہ تو پہلے اللہ دی رات اندر محال خرچ کی تا او نا نا لو افضل نے لیکن خالق کائنات جللہ جلال خونے قرآن عزید برحان رشید دے اندر اللذین اتبعوہم بی احسان رضی اللہ عنہم وردو عنہم فرمائے سابقون الولون جڑے پہلے ایمان لے کی مہاجرین انسار فرمائے فیر بتا بیو ہم جنہ اتبا کی تھی رب فرمارے رضی اللہ عنہم وردو عنہم رب کل راضی رب یو نا کل راضی رب یو رب راضی رب نے فرمایا چاہے مکہ فتح تو پہلے ایمان لے کی یا بعد بیچ ایمان لے کی درجے سے برابری نہیں ہو سک دی لیکن فرمایا سار یان علی جن دا وعدہ فرمال آئے وعدہ سار یان الجن دا تھی پھر ای نار مولانا علیہ اس قدیدہ نہیں رب نے پہل لیلہ چھڑی آئے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سوال پیدا ہندہ ہے سارے صحابہ صحابہ اکرام جنتی سارے صحابہ اکرام عظمت والے شان والے لیکن آمین دلال نے فرمایا سنو میرے غلام فرمایا ان اللہ اختار آلی واختار آلی صحابی فرمایا رب کائنات نے ساری کائنات آلم دی اندر منتخب فرمایا فرمایا واختار آلی صحابی پھر میرے واسطے میرے صحابہ نو منتخب فرمایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ سلام ارشاد فرما دے فرمایا خبردار لا تصب وصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو فرمایا میرے صحابہ دے بارے چمندہ نہ بول میرے یاران مصطفیٰ دے بارے دے اندر غلط زبان استعمال نہ کر یار رسول اگر کوئی کرے برمایا اگر کوئی اینان محبت کردائے فابی حبی میری محبت دی وجہ نال محبت کردائے جیڑا بغض رکھ دائے انہیں میرے نال بغض رکھ رکھے جیڑا اللہ نال بغض رکھے گا قیامت والے دنے اللہ پکڑے گاؤ آو گنا می قدر حبا می ما امام الانبی آر سلام ارشان فرماؤ دینے خیر اللہ سکر دی سم اللہ دین آیلون سم اللہ دین آیلون آہم برمایا سارے لوگ کامی چون بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر میرے بعد والا زمانہ پھر اونا تو بعد والا زمانہ یعنی سرکار دا زمانہ پھر صحابہ دا پھر تابین دا زمانہ تین زمانہ سرکار نے برمایا خیر القرون کرنی میرا زمانہ سب تو بہترین زمانہ ہے گنامی قدر حباب تاجدار کائنات صلی اللہ سلم سارے صحابہ عدول سارے صحابہ عظمت والے سارے صحابہ شان والے کس صحابید بارے دے اندر منداد بولنی بولنا کس صحابید بارے دے اندر غلط سوچ نہیں رکھ بلکہ گنامی قدر حباب اے تعلیمات اے سارے لوگ انہوں تعلیم دینی ہے کڑی تعلیم دینی ہے بان یار نبی دیا یار آدھ بان یار نبی سارے کہلو بان یار نبی دیا یار آدھ شک گوی تے چل مدینے شک گوی تے چل مدینے ویخ لے جوڑ مزار آدھ توں ویخ لے جوڑ مزار آدھ توں ویخ لے جوڑ مزار آدھ کہلو سب یار بن نبی دیا یار آدھ بن یار دشمن کملی والے دا جیڑا ویری یار آدھ جیڑا ویری یار آدھ کاب لے نبی دیا یاران دا شک گوئی تے چل مدینے شک گوئی تے چل مدینے بے خلے جوڑ مزاران دا اللہ اللہ یار 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 حرامی قدر احباب بلکل عقیدہ تحفظ کرنا ہے عقیدہ بارے دے اندر بلکل کسے مولوی کسے پلمبر پلمبر ڈاک جنابی علی انجینئر پلمبر محمد علی اوہ جنابی علی خبیص دے مگر نہیں لگنا کسے کالے دے مگر نہیں لگنا اصام مگر لگنا ہے تھی اللہ حضرت دی فکر دے مگر لگنا ہے میرے امام نے جو فرما چھڑی آئے اوہ حرفیں آخر ہیں اگر ساڑھی جنابی علی کان باندھ اسے کسے دی نہیں سن دے میرے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت مقام و مرتبہ گرامی قدر حباب فتح مکہ والے افضل جناب پہلے اسلام قبول کیتا فتح مکہ والے اوہ نا تو کم افضل لیکن اللہ تعالیٰ نے اے شانہ بیان فرما شڑیاں کیمیں شان بیان فرمائی ذرا تو جو فرمایا جے اے سارے افضل لیکن انہاوی چونگ رامی قدر حباب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ تعداد اک لکھت چوی ہزار ایک روید مطابق اک لکھت جناب علی چاری ہزار ایک روید مطابق اک لکھت بی ہزار تری ہزار لیکن مطابقت چوی ہزار او دی ایک وجہ او دی ایک وجہ بیان فرمائی فرمایا گرامی قدر حباب نبیان دی تعداد ایک لکھ تے چوی ہزار اے دنوں نبی ایک لکھ تے چوی ہزار میرے نبی دے یار دی ایک لکھ تے چوی ہزار ذرا توجہ کریں آجے زوک آئیں گا اے دنوں جنابیان علی ایک لکھ چوی ہزار نبیان بچوں تین سو تیرہ رسول تین سو تیرہ رسول اے دنوں میرے نبی دے ایک سو تین سو تیرہ بدری صحابہ اکرام نے تین سو تیرہ رسول بدر ویچ تین سو تیرہ صحابہ پھر اینا تین سو تیرہ نبیان وچوں اولوالعظم رسول افضل نے ایدروں گرامی قدر اب آپ بدریان وچوں اشرا مبشرا دس صحابہ اکرام جنہ نواقہ علیہ السلام نے زندگی دے اندر حرمہ ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ تلہا فیل جنہ زبیر فیل جنہ سعید فیل جنہ زہید فیل جنہ حضرت عبد الرحمن فیل عوف فیل جنہ حضرت ساد بن نبی وقاس فیل جنہ فرمایا اینا دس صحابہ اکرام میرے نبی نے زہری آیات تیبادی اندر جنہ تلات فرما جتی فرمایا ادروں تین سو تیرہ افضل نے پھر اولوالعظم افضل نے ایدروں تین سو تیرہ صحابہ اکرام ای جنابلی بدری صحابہ اکرام باقی سی آبا چوہ افضل اینا چوہ دس سی آبا اکرام او نے جنہ نو جنت مل گی دنیا دے اندر پھر خالق کائنات نے اس کائناتی عالم دے اندر وعدہ فرما دیتا ساریان الجنہ دا لیکن خالق کائنات نے ایدروں جنابلی نبی آنو چار کتابائیں آتا فرمایا اے اسمانی پہلے تورات آگئی زبور آگئی پھر انجیل آگئی پھر قرآن آگیا اے اسمانی کتاب آمی چار نے میرے نبی دے یار وی چار نے کڈی مماثلت کڈا جنابلی حسن اتفاق اے دنو یار وی چار اے دنو کتاب آمی آج چار لیکن سادھا نظریہ ہوئی ہے کہ ایسی سارے آنال کرنے یا پیار سارے سادھے نزدیک افضل نے لیکن جنابلی علی کسے نے بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بڑی احسن باد فرمائی سارے یار نبی دے ہن پیارے پر نہیں کوئی نا چارا ورگا سارے یار نبی دے ہن پیارے کوئی نہیں نا چارا ورگا نا اس ترتی پیدا کی تا اے نا جان نی سارا ورگا نا کوئی ہویا نا کوئی ہو سی اے نا یارا ورگا آزم شان صدیق کی پچھنے ایک کوئی یار ہزارا ورگا آزم شان صدیق کی پچھنے ایک کوئی یار ہزارا ورگا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باد الانبیاء اس کائناتی عالم دی اندر کائناتی عالم دی اندر آج بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر مولا علی دی افضلیت اور مولا علی نوگے کرن دی کوشش کر دینے میں نا کملیا علی نوٹ پوچھ کے ویک جنہ دو سال ستارہ دینے ابو بکر پچھے پچھے اس مام کے کیا ہے پچھے اس امام دے مولا مرتضی جنو امام من دے تو کمیں علی نو امام بنانا پیان ایک گنامی قدر حباب کون تاج دارے صداقت جنہ دی عظمت جنہ دی شانے اگر قرآن بیان کرے پہلا مسلمان مسلمین دا ذکر آوے پہلا درجہ ابو بکر دے اسلام لے انوے چھے مسلمان انوے چھے مردان وے چھے پہلا درجہ ابو بکر دے اگر قرآن ذکر کرے مومنین دا پہلا درجہ ابو بکر دے قرآن ذکر کرے کانی تین دا پہلا درجہ ابو بکر دے قرآن ذکر کرے سالحین دا پہلا درجہ ابو بکر صدیق دے اے قرآن بیان کرے ساجدین دا ساجدین دا فرمائے پہلا درجہ نبیان تو بعد سجدہ کرنوالا ابو بکر فرمائے قرآن بیان کرے سائمین دا پہلا روزہ رکھنوالا ابو بکر صدیق قرآن ذکر کرے زاکرین دا پہلا یار دا ذکر کرنوالا ابو بکرے قرآن ذکر کرے شاکرین دا ذرا تو جو کرے آجے قرآن ذکر کرے وشاکرین پہلا شکر گزار نبی توباد ابو بکر صدی کے قرآن ذکر کرے شہادہ دا اے شہادہ گواد مانیا وچے اے پہلا ابو بکر صدی کے قرآن بیان کرے حضور دے نال گنامی قدر حواب پیار کرنوالا تے پہلا ابو بکر صدی کے قرآن بیان کرے واللہ دینا ماہو او نا دنال پہلا ابو بکر صدی کے اے ابو بکر صدی کوئے جنہیں سب تو پہلے اوزور دے نموس واسطے مارا کھا دیا نے اسلام دا پہلا خطیب بھی ابو بکر صدی کے آو گرامی قدر حباب کافران تے شدید شدت والا بھی ابو بکر صدی کے اللہ دے محبوب نے فرمایا میری امت بچوں میں سب تو زیادہ نرمہ اس تو بعد میرا ابو بکر صدی کے رکو کرن دا ذکر آوے راکین دا پہلا ابو بکر صدی کے سانج دین دا ذکر آوے پہلا ابو بکر صدی کے خالق کائنات نے فرمایا او نا دا ذکر ترات انجیل ویچ اللہ نے بیان کی تائے بیان ویچ پہلا ابو بکر صدی کے گرامی قدر حباب اللہ قرآن جو فرما رہا ہے کنتم خیرہ امہ او تسی بہترین امتو امت ویچ پہلا بہترین ابو بکر صدی کے خالق کائنات نے فرمایا ملو سالیخات عملے سالیہ کر لو عملے سالیہ بھی چومی اے برطری تے افضلیت ابو بکر صدی کے دیے نبی سواری تے سوار ہو جائے تے سواری تے پچھے بین والا پہلا ابو بکر صدی کے آو میرا نبی میرا نبی رشتہ منگے ذرا توجو کریا جے میرا نبی رشتہ منگے تے کمانی دا رشتہ دین نبی چوی میرا پہلا ابو بکر صدی کے آو جنابی علی غارے سور تے چڑھ دیا ہویا میرے نبی دے جنابی علی اے سرکار نکندیاں تے سوار کرن والا حضور دی پہلی سواری بن والا بھی ابو بکر صدی کے آو گرامی قدر حباب سرکار مدینہ علیہ السلام جی دی گود رچ غار نے چارہ ہم فرمایا او درجہ بھی ابو بکر صدی کوڑے جی دی خاطر میرے نبیاں دے لارے نے اے ڈنگ کھا دا او پہلا ابو بکر صدی کے اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھی ذات واسطے دین اسلام واسطے جن نے سب تو پہلے اپنا سارا کھر بار قربان کیتا او ابو بکر صدی کے جن نے جنابی علی اے جنابی علی سارا کھر قربان کر دیتا او ابو بکر صدی کے او صدی پہلا درجہ را کھدائے جی دے کارویچ نبی بار بار تشریف لیا کے ہوں دینے اے پہلا ابو بکر صدی کے او گنامی قدر حباب اے ابو بکر صدی کے جن نے میرے نبی نے پھڑ کے سب تو پہلے اپنے مسلدیں کھڑا کیتا ہے پہلا درجہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدی دا تیری ضرور جو فرمایا جے جی دے پیچھے میرے نبی نے ترے نمازہیں ادا فرمایا او کلہ ابو بکر صدی کے جی دے پیچھے میرے نبی نے تین نمازہیں ادا اگرچہ سترہ نمازہ نے حضور دی بیماری دی علالت مبارکہ دے اندر ستارہ نمازہ پڑھائیں گا نے حضور دی حیاتِ طیبہ دے اندر لیکن ترے نمازہ ایسیاں نے جنیاں میرے نبی نے ابو بکر دے پیچھے پڑھی ہیں انداز لا اندازہ لاؤ جو دو مقتدی کھلوتا ہے اے دا مطلب ہے امام آلائے امام آلائے اسے لیے آغدہ پیچھے اس امام کے کیونکہ جناب علی جڑا امام تو اگے بعد جائے اوہ تے امام نہیں ہو سکتا جڑا امام دے برابر ہو جائے اوہی امام نہیں ہو سکتا میرے نبی نے جان تو پہلے اے جناب علی علی اعلان فرمایا فرمایا اوہ جاؤ جاں کے جاؤ جا کے کہ وہ ابو بکر نو اسلی بن ناس مروہ با بکر ان اسلی بن ناس اوہ یاکھو ابو بکر میرے مسلے تے کھلو کے نماز پڑھائے اور عجیب اتفاق ہے بڑی قابل غور بات عجیب اتفاق ہے کہ سرکار ابو بکر زیگ ملے نہیں سرہ تو جو فرمایا جے سیدنا ابو بکر زیگ ملے نہیں نماز دا ٹیم ہو گیا اور جناب علی نمازی بھی سارے کاروباری نہ ہون دکاندار نہ ہون اور ساٹھی دے صورتیں آلے وے کہ جدو امام صاحب میں لیٹ ہو جاما ایک دو جیل وے اہدے نے اور کون نماز پڑھائے گا کون اگی ہوئے گا کیونکہ ہر بندہ اس اہلیت دا اہل نہیں ہوتا بڑی کاملے گا اور بات ہے ہر بندہ ایک دو جیل وے اہدے نے لیکن مسجد نبی شریف سارے کاریوینے سارے عالم دینوینے سارے آجیوینے سارے میرے محبوب دے یارانے مصطفیٰ کمال والے نے افضل نے اور ایٹے افضل نے کہ حضرت فروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہا گیا چلو جی چلو تو سی نماز پڑھو حضرت عمر مگا کر دیتا اے عمر کونے عمر کونے بولے فرشتے رب ارشا تو قرآن نازل فرما دیندہ اے نادی رائے دے مطابق قرآن دیاں بڑی عیتہ نازلوں یا لیکن ہون عجیب اتفاق ہے چلو جی اگے ہو جو حضرت فروقی آدم آپ دیو آباد مبارک ذرا گرج دار لہجہ ذرا بلاند آباد جو دو آباد پہنچی آمنہ دے لال نو حضور حجر مبارک اج فرما رہنے لالالا فرمایا نہیں انج نہیں ہونا انج نہیں ہونا انج نہیں ہو سکتا فرمایا لوگو میرے عبو بکر نو کوہ نماز پڑھا ہے حالانکہ سیدنا عمر بھی پڑھا سکتے غلطی کوئی نہیں ہو سکتی کمال سارا ہی ہے درجہ سارا ہی ہے لیکن خالقے کائنات مابوب علیہ السلام یا رسول اللہ کی وجہ ہے عمر پڑھا رہے ہیں پڑھون دی وہ نماز ہی تا پڑھون نہیں ہے اور کئی بیلی آن دی رہے ہیں وہ نماز ہی تا پڑھنی ہے جیدے مردی بگر پڑھ لو اہمیں نہیں پڑھنی اوہ امام دینہ ہوئے دی یہ علیہ دا ایک مسئلہ ہے کہ حرم شریف جہاں گے پڑھئے نہ پڑھئے یہ بھی ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے کہیں یہاں دینے جی اہیدے ہوئے پڑھ لینے ہیں لیکن بابا جی اگر اوہ امام دینہ ہوئے مسئلہ سمجھن مازدے محرز کردیا کہ جمیزی آخرینہ پیچھے ہی سمام کے ان جی امام آخرینہ کے آگے ان مقتدیوں کے انہ مقتدیاں دے اگے انہ مطلبے ہوئے کہ امام چنگا جان کے آنکھے پھر تا نماز ہوئے گی تے جے امام دے دلوے چھے ہوئے کہ میں اس مقتدی نال میں چنگا نہیں لگ دا یہ اس طرح دا عقیدہ رکھ دا ہے تو سوبر ہی کہندہ پیچھے اس مام کے نماز نہیں ہوئے گی نماز اسے صورت چھوئے گی امام دی تے مقتدی دی مطابعت ہوئے یعنی اونا دی خلچ نہ ہوئے عقیدہ ملدہ جلدہ ہوئے تے پھر نماز ہوئے گی یہ بڑا عقیدے دی گل ہے اور بڑی پائے دی بات ہے پلے بننے نولی گل ہے کہ جیڑے آنکھے نماز ہی تا پڑھنے ہیں جیتھے مردی پڑھ لو نہیں بھئی وہ دی وجہ ہے کہ جنہ پیچھے اسی نماز پڑھنے ہیں وہ تے سانو مشرق سمجھ دے جی وسیلے کو شرق سمجھتے ہیں جیڑا امام سمجھے دربانہ دے جان اللہ مشرق ہوتا ہے تے تُس ہی سا حام لاؤ تُس ہی ان وہاں کھو پیچھے اس امام کے وہ تے تنو مقتدی مانتا ہی نہیں تے جو مقتدی نہ مننے تے پھر نماز ہو جائے گی بولو تے صحیح نماز ہو دو ہی ہوئے گی جدو امام ہی مننے میرے مقتدی نے تے مقتدی یاکھے کہ میرا امام ہے پھر نماز ہوئے گی جدو ایک طرف اختلاف ہو گیا نماز نہیں ہو نہیں ایتھے دے گھلی ہو کوئی نہیں مسجد نبی شریف ہے سیدنا فروقی آدم نے یا رسول اللہ نماز ہی تا پڑھو نہیں ہے نماز پڑھو دیو فرمایا میرا رب میرا رب اس چیز نو پسند نہیں کر دا تے من یہ شہ نو پسند نہیں کر دا میرے بعد کوئی میرے مسلطے کھڑا ہو جائے اللہ پسند کر دا ہے تیرے بعد ابو بکری کھڑا ہوئے گا سونیا تیرے بعد ابو بکری کھڑا آئے گا اور ایک کرکات ہو گئی ایک کرکات ہو گئی ایدنو حضرت ابو بکری صدیق آگئے اور کوئی امام لیٹا ہوئے ایک کرکات دیکھیں خیالے ہو پچھے آ جائے گا امام نہیں فرمایا ابو بکری صدیق آگئے سیدنا فروقی آدم نے اشارہ ہو گیا اب ایک کرکات پڑھائی ہے تو چھڑ کے پچھا آگئے ابو بکری آجوا لیکن کوئی سیدہ صاحب نہیں کوئی جنابی نماز دے اندر خلط ملت نہیں ہویا کوئی خلل نہیں واقع ہویا کیونکہ حضور چاندے نے کہ میرے بعد اگر ہے ابو بکری صدیق ہے میرے بعد ابو بکری صدیق ہے گنامی قدر حباب حضرت مولا مرتضی تاجدار حلاتان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل تو ثابت نہیں فرمایا فرمایا کہ اگر کوئی امام بناندہ اہل اہوے سرکار ابو بکری صدیق دے والے نال فرمایا کہ افضل ترین حسنی اگر کوئی اہوے تو سیدنا ابو بکری صدیق دیزات پھر لوگاں نے اہمیں اپنے کنوں مسئلے کڑ لے کہ لو جی ظہری خلافت تے باطنی خلافت ظہری خلیفہ ہو سانا تے باطنی خلیفہ مولا مرتضی سانا اپنے کنوں ہی لوگاں نے بانڈ کڑ لی تریفہ کڑ لیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ظہری خلیفہ بھی ہے سان کوئی بے مثل و مثال نہیں لیکن یاد رکھیں آجے کائنات دا سب تو بڑا صوفی اور سب تو اعلیٰ ترین صوفیات چو جی ڈی ہستی آسل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دیزات ظہری خلافت بھی ہے پہ باطری خلافت بھی ہے تو اس واضح تے پہلا امام امد نہ کڑ آئے او دا نا ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق پہلے امام نے امد دے اور خلیفہ بلا فصل نے لہو جی بات ختم کریے عزیز سارے صحابہ نماننے حضرت پیر سید وارشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آ فرمو دنے چارے یار نبی دیں چار گوھر اے سباں ایک تھی ایک چڑھنڈڑے نی ابو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے گنی سوہندڑے نی پائی فتح جنگ کر کے کافراتیں اے نبی پاک دے جھلڑے اے جھلڑے نہیں اے وارس شامیاں صدقہ چارے یار رجی ربا رکھ لیں جو مندڑے نہیں اللہ 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 اس واسطے دوستان عزید عقیدہ پکا رکھنا ہے عزید تعداد سیاں بک کسے سیاں بیدے منکر نہیں اور پھر افضلیت بھی چون سب تو پہلا نمبر حضرت حیدر قرآن برمانے رہے کچھ یہاں گیا علی نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے فرمی ابو بکر فرمی سمہ فیر فرمی عمر اے مولا مرتضان اے جنابی تفصیل بیان فرمائی تھی ہون کوئی مولوی کوئی پیر اٹھ کے آکے کہ نہیں جی نہیں حضرت علی وہ کھولے ہی خلافت تھی ہیں ان جو ہو گیا تو ان جو ہو گیا ایسے پیر نو بھی شاڑ دیو ایسے مولوی نو بھی شاڑ دیو اے ایسی من نہیں ہے دیرے قرار دی من نہیں ہے دیرے قرار آخ دینے پہ میرا امام ہے اے دیرے قرار انہاں بی چھے جنابی نیتی کھلو تے تو کڑے پاس یوں آگیا ہے کہ جنابی علی مولا مرتضی تاج دار حالہ تانو خلافت اور افضلیت دین والا لہذا آج دے اس گیگو دھرے دور دے اندر اکھان تے کان کھول کے تے دیردیاں میں اکھان کھول کے جین دی ضرورت تے کوئی متہ کسے پڑے کھے وے چڑھے ساڑھا عقیدہ ساڑھا نظریہ او یہ جیڑا حالہ حضرت فاضر بریلی رحمت اللہ علیہ والا عقیدہ ہے لہذا امت وچ سب تو پہلا امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاج دار صداقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی عقیدت غلامی نصیب فرمائے وما علینا اللہ اللہ اللہ